بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا اللہ امید کتوں کے آپ سب ٹھیک ہوں آج کسی ویڈیو گندر ہم دیکھیں گے کہ فائیور کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا جی ایک جی میل بنانی ہے اپنے فائیور کے لیے تو ہم کیا کریں گے فائیور کے لیے ہم یہاں پہ جی میل بنانے جا رہے ہیں اگر تو فائیور کے اوپر سیلر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں فائیور کا سیلر اکاؤنٹ تو اس کے لیے ہم ایک جی میل بنائیں گے تو اگر تو آپ کے باس جی میل ہے تو آپ اسے یہاں سے تھوڑا سا سکرپ کر سکتے ہیں کیا کریں گے یہاں سے جی میں create and count کرتا ہوں جی میل کا اور یہاں پہ جی میل کے count کے لیے یہاں پہ آیا جی first name تو آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے تو یہاں پہ میں اپنا نیم لکھتا ہوں محمد شہباز اور یہاں سے جی میں لکھ لیتا ہوں فائیور شہباز تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اس نام سے یہ کاؤنٹ بنایا تھا تو میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی ہے تو نہیں بلکل صحیح ہے تو فائیور شہباز یا شہباز فائیور کے نام سے میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو پاسورڈ جو ہے وہ آپ ایسا لگائیں جس میں آپ کے لیٹر نمبر اور سیمبل جہاں وہ مکس ہو تو میں یہاں پہ لیٹر نمبر سیمبل کو مکس کر کے پاسورڈ لگاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہا دینا ہے یہاں سے نیکسٹ پاسورڈ لکھانے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس مانگ رہے جی فون نمبر اگر تو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے لگا دیں یہاں پہ اگر نہیں ہے تو اب یہاں پہ ایمیل لکھ سکتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی ایمیل ہے تو میں یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ریکوری ایمیل بھی لگا سکتے ہیں تو میں اپنا ریکوری ایمیل بھی لگا سکتا ہوں اگر میرے پاس نمبر گھوم ہو جائے تو میں اپنے پاسورٹ کو اگر ریکوور کرنا چاہوں اگر میں بھول جاؤں فارگٹ کرنا چاہوں تو میں ایمیل کے تھوڑ بھی کر سکتا ہوں لہذا میں یہاں پہ اپنا ایمیل بھی ایک ایکسٹرہ جو میرا پیلے سے ہے وہ ریکووری کے لیے لگا لیتا ہوں اگر تو آپ کا ایمیل نہیں ہے آپ کے بہن کا بھائی کا کسی کا بھی ایمیل ہے تو وہ آپ یہاں پہ ریکووری کے اندر لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ او برتھ لکھنی ہے صحیح لکھنی ہے غلط نہیں لکھنی ہے تو میں یہاں پہ اپنی صحیح ڈیٹ او برتھ جانا وہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا جینڈر سیلیک کرنا ہے تو یہاں سے آپ جو بھی ہیں میل فی میل جو بھی ہیں وہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اب آپ نے ایسا کرنے کے بعد یہ ترمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ اگری کے اوپر کلک کرنا ہے اگری پہ کلک کریں گے تو تھوڑی دیر تک یہ آپ کا یہ دیکھیں آپ کا اب جی میل جانا وہ کریئیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے جی میل بنانے کے بعد اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے اندر ڈبل سیکیورٹی کو لازمی آن کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جی میل بنا لیتے ہیں لیکن ڈبل سیکیورٹی کوئن نہیں کہتے پھر اس کے اوپر فائیور کا کاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں تو پھر ان کا جو کاؤنٹ ہے وہ کہہ لیں کہ ہیک ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ ہیک ہو گیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اٹم کا ہو گیا تو اس صورت میں بچنے کے لیے آپ اس کے اندر ڈبل سیکیورٹی لازمی لگائیں تو اس کے لیے دیکھیں آپ کا جب اس طرح جی میل بان جائے تو یہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سائن ان کب کب ہوا ہے یہ وہ چیز آگئی پھر اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں پہ دیکھیں فون سائن ان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی فون کے اندر لگائیں اس جی میل کو تو آپ جب بھی موبائل کے اندر بھی نیٹ آن ہوگا آپ کسی ڈیوائس کے اوپر اس کو لوگ ان کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے موبائل کے اوپر ایک میسج آئے گا کہ آپ کی جی میل جو ہے وہ کسی ڈیوائس پہ لوگ ان ہو رہی ہے تو کیا آپ اسے لوگ ان ہونے دیں گے یعنی کہ یس کے اوپشن آتی ہے اور وہاں پہ کینسل کے اوپشن آتی ہے تو اگر آپ یس کریں گے تب جا کے ان ہوئے گی اگر نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگی تو اس کو بھی آپ ان کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈبل سٹیپ ویریوکیشن جو آپ نے اپنا فون نمبر دیا ہے اس کے اوپر ایک چار ہنسوں کا یا چھے ہنسوں کا کوڑ جائے گا جس کوڑ کی مدد سے آپ کا جی میل جو ہے وہ کسی نئی ڈیوائس کے اوپر لوگ ان ہو گا تو اس کو میں ذرا یہاں سے اون کر لیتا ہوں get started کے اوپر کلک کرنے ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھنا ہے جو بھی تھا تو یہاں پہ میں نے اپنا پاسورڈ یہ بڑا لگا ہے اور یہاں پہ آپ نے اب پھر سے اپنا وہی نمبر لکھنا ہے جو آپ نے پہلے سے لکھا تھا تو میں یہاں سے پاکستان سیلیٹ کرتا ہوں یہ آگیا جی اب یہاں سے ٹیکس کرنے میں نے اور یہاں سے آپ نے نیکسٹ کرنے نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ کو ایک چار ہنسوں کا کوڑ آئے گا یا چھے ہنسوں کا کوڑ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے تو دیکھیں میرے پاس کوڑ آ چکا ہے اور یہاں پہ میں کوڑ لکھ رہا ہوں اپنا تو یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کر دینا ہے جی نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جی آپ نے یہاں سے ٹرن آن کر دینا ہے تو آپ کی یہ ڈبل سٹپ ویریفکیشن آن ہو چکی ہے اب جب بھی آپ کسی اور ڈیوائس پہ اس کو لوگن کریں گے اپنی آئیڈی کو تو آپ کے پاس پہلے اس طرح کا چھے انسوں کا کوڑ آئے گا پھر آپ اسے آن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ ایک ایپ ہوتی ہے گوگل کی ہوتی ہے آپ اس کے اندر اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ فضل کریں آپ کے پاس جی میل بھی نہیں ہے اور آپ کا نمبر بھی باند ہے تو آپ اس ایپ کے تھرو اس کو لوگن کر سکتے ہو اس ایپ کے تھرو یہ ایک ایپ ہوتی ہے جو آپ کو ایپ سٹور سے مل جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ پہ اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فون سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انڈرویڈ کو سیلیکٹ کر کے نیسٹ کرنا ہے نیسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح اس بارکورڈ آئے گا اور اس ایپ کے ذریعے آپ نے اس بارکورڈ کو کیا گیا نجی سکین کرنا ہے تو آپ کے اس کے اوپر کنیکٹ ہو جائے گا آئی ہوپ آپ یہ بھی اسے بھی لگا لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیکیورٹی کی بھی آپ لگا سکتے ہیں بیک اپ فون بھی لگا سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں تو یہاں پہ یہ سیکیورٹی آپ نے لازمی رکھنی ہے آئی ہوپ آپ کو فائیور کے لیے جی میل بنانا آگئی ہوگی آپ اس جی میل کو جو ہے وہ اب یوٹیوب کے چینلن بنا لے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کافی مقصد کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فائیور کا اکانٹ کیسے بنانا ہے